بھی نیوز آیا ہے جسے کہ آپ کو ایک اچھا انلائسس ملے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک طرح سے ہمارے لیے کس طرح سے خطرہ پیدا کر رہا ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں تو آپ کچھ چیزیں اس کے اندر میں کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کے میں سکیں ہاں تو ہم یہ نیوز ڈسکس کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹھیک ہے کس طرح سے ہمارے کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ کہیں گے سر آرٹیفیشل انٹیلیجنس مطلب مشین کے اندر ایک طرح سے دیماغ ڈال دینا کس کا دیماغ ڈال دینا اپنے ایک طرح سے انسان کا ڈیماغ ڈال دینا اس کے اندر ایموشن ڈال دینا اور ڈیٹ کین بی ویری ڈیٹریمنٹل بکاوز اگر مشین بن جائے گی تو ڈیٹ کین کریٹ اے روکس اندر سوسائیٹی پوری سوسائیٹی کے اندر ایک طرح سے کیوں اس کیریٹ ہو ہو سکتا ہے اگر مشین ہو جائے آپ نے بہت ساری مووی دیکھے ہوگی آپ نے ترمینیٹر دیکھے ہوگی آپ نے مووی دیکھے ہوگی میٹرکس ٹھیک ہے جس کے اندر مشین جو ہوتی ہے وہ بہت پاورفل بن جاتی ہے ایسی مووی دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم کو خطرہ لگتا ہی ہے پر کیا آپ کو ایک اور خطرہ پتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کین کرییٹ گلوبل وارمینگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے گلوبل وارمینگ کریٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں کبھی بھی کوشن آتا ہے UPCCAC کے اندر ٹھیک ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے قارن کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو عام جنتہ جو ہوگی وہی سارے پوائنٹس لکھے گی جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتا ہے بہت یہ چیز کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے گلوبل وارمینگ ہو سکتی ہے وہی ایسپرینٹ لکھے گا جو کہ ایک سیریس ایسپرینٹ ہے جو اچھے سے پڑھائی کر رہا ہے اور ایک کوالیٹی سٹڈی کر رہا ہے یہ آپ کے آنسر رائٹنگ کے اندر ایک نیا آپ کو دھار دے گی نیا شارپ نیس آپ کو دے گی تو کیا ہے یہ نیوز؟ دیکھیں کہ ابھی گوگل نے اپنی ایک رپورٹ پبلش کریے اس کے اندر انہوں نے بولایا کہ 2023 سے پہلے 2023 میں جو ہم کاربن فوٹپرینٹ یوز کرتے تھے ٹھیک ہے 2022 کے اندر جو ہم کاربن فوٹپرینٹ یوز کرتے تھے ٹھیک ہے جو کاربن فوٹپرینٹ ملنہا کاربن ایمیشن جو کرتے تھے وہ 2022 کے اندر جو کرتے تھے وہ 2023 کے اندر کیا ہے 13 times increase ہو گیا 13% increase ہو گیا مطلب ہم جو energy use کر رہے تھے ہم جو electricity use کر رہے تھے 2022 کے اندر گوگل کے دورہ ایسا کہا جا رہا ہے تو 2023 کے اندر 13% تک انکریز ہو گیا ہے مطلب یہ مالی جے 100 units of energy use کر رہے ہیں تو 2022 کے اندر تو 23 کے اندر 130 units use کرنے لگ گئے اب اس کا ریزن کیا دیتا ہے یہ ہم کو سمجھنا ہوگا پہلے یہ سمجھے in the annual environment report released earlier this month google reported 13% increase in its emission footprints in 2023 compared with the previous year that is 2022 right اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ ہم نے electricity consumption کو بہت زیادہ use کریے ہے نا کہ ہمارے data centers نے 17% زیادہ electricity consume کریے 2022 کے comparison میں 2023 کے اندر اور یہ 17% زیادہ electricity use کرنے کے قارن بہت زیادہ global emissions ہوئے ہیں اور 13% تک global emissions ہمارے طرف سے بڑھ گئے ہیں world کے لیے اب یہ 13% increase جو ہے emission footprints کا یہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں یہ vehicular pollution سے بھی vehicular pollution سے بھی کیا ہے جیادہ ہے ٹھیک ہے جو vehicles کے دورہ جو pollution ہوتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ یہ ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ اپنے اس کے اندر understand کرتے ہیں اور ایسا کیوں ہوا ہے اس کے اندر artificial intelligence کا کیا رول ہے یہ آپ اس کے اندر سمجھئے ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھئے artificial intelligence جو ہے نا اس کے لیے ہم جو use کرتے ہیں بہت سارے جو ہمارا جو network ہوتا ہے وہ بہت سارے super computers use کرنے پڑتے ہیں جب جا کے artificial intelligence کے programs کو اپن use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور super computers کے اندر بہت ساری energy جو ہوتی ہے وہ use ہوتی ہے بہت ساری electricity وہ consume کرتے ہیں تب جا کر وہ کچھ output نکالتے ہیں I hope this is clear اب یہاں پر یہ سمجھئے کہ جیسے for example اگر میں آپ کو بات کروں کہ artificial intelligence کی ایک query اگر آپ use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ 10 سے لے کر 33 times زیادہ energy consume کر کے پھر آپ کو result نکال کر دے گی compare to a google search آپ google کے اندر کچھ سارچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے google کے اندر سارچ کر رہا آپ نے مان لے دیا کچھ بھی چیز ٹھیک ہے تو وہ جو energy use کر رہا ہے مان لو وہ energy use x energy use کر رہا ہے ٹھیک ہے but اگر یہی چیز وہی question آپ chat gpt سے پوچھتے ہیں chat gpt جیسے ai platform سے پوچھتے ہیں تو وہ 10 سے لے کر 23 times 10 سے لے کر 33 units زیادہ energy کیا کرے گی زیادہ energy use کرے گی اس ایک سارچ کے اندر تو آپ دیکھیں کتنی ساری اس کو electricity use کرنی پڑ رہے ہیں chat gpt کو تب جا کر آپ کو output دے رہے ہیں ہم تو chat gpt کو بہت ہی frequently use کر لیتے تھے اب ہمیں پتا چلا کہ نہیں chat gpt کو use کر رہے ہیں تو ہم ایک طرح سے electricity consumption بہت زیادہ کر رہے ہیں ہم ایک طرح سے carbon emissions بہت زیادہ کر رہے ہیں ایک طرح سے بہت زیادہ ہم اپنے environment کو دوسیت کر رہے ہیں تو یہ ایک artificial intelligence کی کیا ہے ایک negative بات ہو گئی ہے تو یہاں پر یہ سمجھئے کہ AI which is expected to enable transformative change AI جس کو ہم مان کر چلتے ہیں کہ ایک transformative change لے کر آئے گی ہم یہ بھی مان کر چلتے ہیں کہ artificial intelligence کے قارن جو ہوگا climate کے اندر جو changes ہو رہے ہیں اس کو روکا جا سکتا ہے ایسے attempts ہم کر سکتے ہیں کچھ solution مل جائے ہم کو اس سے ٹھیک ہے بہت آپ کیا جائے جانتے ہیں دوسری طرف ہم ایک طرف یہ سوستے ہیں بہت آپ یہ جانتے ہیں کہ اسے very heavy emission footprint جو artificial intelligence بہت ہی بڑا emission footprint ہے the scale of which is becoming evident only now ٹھیک ہے studies have shown that simple AI query اگر آپ simple AI query کرتے ہیں chat GPT جیسے platform میں تو 10 سے لے کے 33 times more energy use کرتی ہے than regular google research image based AI search could be using even more energy جیادہ سے جیادہ energy اور جیادہ energy اس کے اندر use کر رہی ہے اگر آپ ایمیجیس اس کے اندر ڈال کر پھر آپ کچھ جی پیٹی جیسے platform سے پوچھتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں ہم کو لگتا تھا artificial intelligence ہم کو کوئی climate change solution دے گی پر artificial intelligence کے اندر جب ہم curious کر رہے ہیں artificial intelligence کو جب ہم use کر رہے ہیں تو اتنا سارے super computers اتنی ساری electricity consume کر رہے ہیں اس سے جب ہم کیا کرتے ہیں جب ہم ایک طرح سے artificial intelligence کو use کرتے ہوئے research کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے بہت سارے ambitions ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو artificial intelligence models typically work more than simple google research ٹھیک ہے even when the same question is addressed to both اگر same question اندر ڈالا جائے تو artificial intelligence کا module ہے اور اس کے موڈیول کے کارن یہ زیادہ electricity use کر دے shift through more data while processing formulating appropriate response response دینے کے لئے ان کو بہت سارے data use کرنا بڑھتا ہے more work means greater number of electric signals required ہو گے ٹھیک ہے زیادہ کام مطلب بہت سارے electrical signals ہوں گے کامپیوٹر کو پروسس کرنے کے لئے کامپیوٹر کو store کرنے کے لئے کامپیوٹر کو retrieve کرنے کے لئے ڈیٹا کو زیادہ ڈیٹا کرے گا زیادہ ڈیٹا store کرے گا پروسس کرے گا تو اس کو زیادہ electricity use کرنے پڑے گی more work also generate release more heat اس سے بہت سیمپل آپ کیا کرنا اپنا جو hard disk ہوتا ہے اس کو لگا کر دیکھنا کامپیوٹر کے اندر تھوڑا سا ڈیٹا کو transfer کرنے کے اندر بہت گرم ہو جائی وہ electricity وہ بہت سارے electricity کو consume کر رہی ہے اور سیسٹم کے اندر آرہی ہے اور heat آنے سے گلوبال warming کی تینڈنسی بڑھ رہی ہے اچھا machine کو تھنڈا رکھنے کے لیے اتنی ساری heat جو produce کر رہے machine تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے بہت کتنا خطرناک ہے آرٹی فیشل انٹلیجنس کو use کرنا ہے کلائی میٹ کے لیے ٹھیک ہے جو نقصان ہوتے ہیں وہ تو میں نے آپ بتائی دیئے اور ایسی چیزیں جب آپ پینز کے اندر لکھے ہوگے تو یہ ایک الگ ڈائریکشن دے گی آپ کے آنسر رائٹنگ کو رائٹ تو یہاں پہ دیکھو کہ ڈیٹا سینٹر اگر ہم گلوبل ایلیکٹرسیٹی ڈیمانڈ کی بات کریں ڈیٹا سینٹر جو ہیں جو جس اندر ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے ڈیٹرائی ہوتا ہے ڈیٹرائی سینٹی ڈیوز کر رہے ہیں نا وہ 1 سے لے 1.3 پرسینٹ تک یوز کر رہے اگر ہم دیکھیں گلوبل ڈیمانڈ اس کے اندر دیکھیں تو وہی اگر آپ یہاں پر دیکھو کہ وہی جو ہمارے یہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں الیکٹر جو چل رہے ہیں اس کے قارن جو ایمیشن ہوتا ہے وہ صرف 0.5 پرسینٹ ہے آپ یہاں پر ہو رہے ہیں تو اس سے کیا سمجھ تو ہم جو گاڑیاں چلاتے ہیں اس سے ایمیشن کم ہو رہا ہے پر جو ہم ایمیشن انٹیلیجنس کر رہے ہیں اس سے ایمیشن زیادہ ہو رہے ہیں سمجھ بڑھے گی ایمیشن انٹیلیجنس تو آپ دیکھیں گے اگلی بار آنے سمجھ اندر ہر جگہ یوز کرنا بڑھے گا اور یہ چیز بڑھے گی اور یہ ہے کہ 2026 تک یہ جو پرسنٹیز ہے یہ بڑھ کر 1.5 سے لے 3% تک ہو جائے گا بچو اور اس کے کارن کیا ہوگا اور زیادہ پھر کارمن ایمیشن ہوں گے رائیٹ تو ویکل کے کارن 1.3% ڈیٹا سینٹر یوز کر رہے اور ویکل 0.5% گلوبل انرجی ڈیمانڈ کا یوز کر رہے تو آپ یہاں پر دیکھیں already ڈیٹا سینٹر accounts for between 1 سے 1.3% of the گلوبل electricity ڈیمانڈ ٹھیک وہیں اگر ہم دیکھیں گے تو گلوبل electricity consumption 0.5% ہے vehicles کے لئے اور آپ یہاں پر دیکھیں 2026 کے اندر یہ جو 1 سے 1.3% ہے آگے جا کے could double become 1.5 and 3% by 2026 2026 تک اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ use کریں آپ دیکھو اس کے اندر ایک اور چیز ہے developing nations جو ہیں جیسے african nations جو اس کے کارن وہ کیا کر رہے ہیں وہ emission کے اندر بھی less contribute کر رہے ہیں جیسے Ireland کو دیکھیں تو Ireland کے اندر data centers بہت سار ہیں سار Ireland کے اندر data centers کھولے گا اس کو بہت ہی زیادہ tax کے اندر benefits ملیں گے Ireland جیس کے اندر کیا ہے جس کے اندر data centers بہت زیادہ ہے وہ پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو demand ہے یہ جو demand ہے electricity کی demand یہ آپ دیکھیں گے تو 18% تک ہے oh my god sir 18% تک جو electricity consumption جو ہو رہا ہے کس کے اندر Ireland کے اندر وہ data center کے تروہ رہا ہے گلوبال اگر ہم دیکھیں تو 1 سے 1 3 % کے اندر ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ڈالن which was disproportionate large number of data center because of the tax break and incentives it offers this year has reached 18% ٹھیک ہے اور United States of America کے اندر ہم دیکھیں گے تو this number was estimated to be between 1 3 سے 4 5 percent right I hope this is clear to everyone یہ تک سب clear ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں number for India یہاں پر available نہیں تو اس طرح سے یہاں پر سمجھتے کہ دیکھو کس طرح سے ایک بہت important dimension ملی ہے کہ global جو change ہو رہا ہے climate change اور global warming جو ہو رہی ہے اس کے اندر artificial intelligence کا کس طرح سے role ہے کچھ ایسے question آجتے ہیں artificial intelligence کی criticism بتائیں تو artificial intelligence के criticism آپ general criticism کر کے چھوڑ دیتے ہیں but اگر آپ یہ point ڈالو گے with data data کے ساتھ point ڈالو گے تو آپ یہاں پر کیا ملے گا ایک بہت ہی اچھا آنسر ریٹی آپ کے ہاں پر ہوگی یہاں تک سب کو کلیر ہے چلی آئیے